اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و موہین و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و عالی قیبین الطائلین المعصومین المظلومین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لغدت من لسانی فوقل اما بعد فقط غال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین و هو اصدق القائلین وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُمُ الطَّابُونَ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ الظُّلَمَاتُ وَلَائِقَا صَحَابُ النَّارُ هُمْ تِيَا خَالِدُونَ رب العزت رب العالمین کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے آیت القرصی سب پڑھتے بھی ہیں اور سب کو حفظ ہے اس میں اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کافر ہیں جو انہوں نے کفر اختیار کیا جو کافر ہوگی اولیاؤهم الطاغوت ان کے ولی ان کے پیشوا ان کے قائد ان کے امام کون ہے؟ طاغوت جو ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں اولائِقَا صَحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ لوگ جو ہیں اللہ ان کی واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خالِدُونَ جہنم میں رہیں گے سوال یہ جو جہاں پہ نص جلی آ جائے سراحتم اولِ حروردگار بصورتِ آیتِ قرآنی آ جائے وہاں پہ اگر کوئی روایت ایسی آ جائے جو قولِ صریحِ قرآن کے خلاف ہو ایک نہیں دو نہیں کتنے مقامات پہ ارشاد ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا اَيُّهَا النَّاس مَا جَاءَكُمْ أَنِّي يُعَافِقْ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنَا قُلْتُو اگر تمہارے پاس کوئی میری ایسی روایت آ جائے کہ جو قرآن کے موافق ہوں تو اس کو میں نے کہا وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفْ كِتَابُ اللَّهِ اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسی روایت آ جائے کہ جو قرآن کی آیات کے صراحتاً خلاف ہوں تو یاد رکھو اس کو میں نے نہیں کہا میرا تو نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کے خلاف ہوں امام رضا علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے ایسے اور ایک نہیں دو نہیں بے پناہ اور کثیر تعداب میں فرامین موجود ہیں آپ فرماتے فَمَا وَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنْ مُقْتَلِفَيْنْ فَأَرِضُوْهُمَا عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ کہ اگر تمہارے پاس دو احادیث آئیں جو ایک دوسرے سے تعارض کرتی ہیں ان کو اللہ کی کتاب پر رکھ کے دیکھیں فَمَا وَعَفَقْ كِتَابُ اللَّهِ جو اللہ کی کتاب کے موافق ہو فَمَا وَعَفَقْ كِتَابُ اللَّهِ اور جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہے فَرُدُوْا اور اس کو دیوار دو دیوار میں مار دو قرد کر دو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث کسی کتاب میں آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کے لئے غجت ہے علم رجال کس لئے بنایا ہے علم درایت کس لئے ہے وہ اس لئے کہ ہم نے اس پہ جانچ پرتال کرنی ہے اس پہ دیکھنا ہے اگر اس پہ ثابت ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ آگے بیان کرنا ہے اور روایت میں سب سے اہم طریق چیز یہ ہے کہ توہینِ معصوم نہ ہو اگر کسی روایت میں معصوم کی توہین علمِ معصوم کو گرایا جائے شجاعتِ امام کو گرایا جائے کسی روایت میں ولایتِ معصومین کو گرایا جائے کسی روایت میں معجزات اہلِ بیت کا انکار کیا جائے یا کراماتِ معصومین کا انکار اس میں نظر آئے یا اختیاراتِ معصومین کا انکار اس میں نظر آئے تو اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا روایت وہی قبول کی جائے گی کہ جو اہلِ بیت علیہ السلام جن سے وہ صادر ہوئی ہے اور ان کی شان کو نہ گھٹائے اسی طرح سے مسائل میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے مرہوم حاج آیت اللہ نراقی صاحبِ کتابِ موحرق الغلو اپنے کتاب کے مختمے میں لکھتے ہیں قدیمی کتاب ہے خطی کتاب ہے اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ روایتِ ضعیب جس میں آلِ محمد کی توہین نہ ہو پڑ سکتے لیکن وہ روایت جس میں آلِ محمد کی شان میں پستا کی ہے یہ توہین ہے اس روایت کی پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کتاب میں تو بہت کچھ ہے اب یہ کہا جائے کہ میں نے تو نہیں کہا شیخِ تنسی نے کہا یا شیخِ کولینی نے کہا یا شیخِ صدوق نے کہا ان کو اجازت پکڑ انہوں نے اپنے کتاب میں جمع کیا یہ ان کا احسان ہے کہ جب شیعہ مذہب کی ساری روایتوں کو کتابوں کو اسی اسی ہزار کتابات میں عبدالرہ کتاب خانہ سوزی کی تاریخ پڑھیں کتنے کتاب خانے جو ہے سید مرتضیٰ کا ہو گیا اور باقی کتاب خانے اللہ میں لیستی کتنے کتاب خانے نظرِ آتش کر دی اگر یہ ان بزرگوں کا احسان ہے انہوں نے احادیثِ اہلِ بیت علیہ السلام اخوارِ معصومین کو جمع کر کے ہمارے ساتھ نے پیش کیا ورنہ ہمارے پاس کوئی احادیث نہ ہوتی اور دوسری بات یہ کہ یہ کہا جانا اپنا عقیدے کی اصلاح کریں اپنے عقیدوں کو دیکھیں بات یہ ہے کہ عقیدے کی تو اصلاح ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے عقیدے کی اصلاح لیکن ایسی روایت کے ذریعے اس میں معصوم کی شان رو گستاخی ہو کبھی عقیدے کی اصلاح نہیں ہو سکتی عقیدہ برباد ہو سکتا ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور تقییہ ہے کہاں کہاں تقییہ کی منزلیں ایک منزل نہیں ہے دو منزل نہیں ہے تین منزل نہیں ہے تقییہ کی منزلیں لا شک کنوالا ریب تقییہ کچھ مقامات پر واجب ہے لا شک کنوالا ریب تقییہ جو ہے اس کے لیے بے پناہ روایات ہیں لیکن کچھ مقامات ایسے جہاں پر تقییہ نہیں ہے شراب نوشن میں تقییہ نہیں ہے اسلام کی احساس ضرورت دین خطرے میں پڑ جائے تقییہ نہیں ہے عرط طلاق نماز حج کے احکام بدل دیے جائیں تقییہ نہیں ہے خوفی تقییہ الگ ہے مداراتی تقییہ الگ ہے وہ روایت جو شان اور فضیلت مقام عظمت اہل بید براہ اس میں تقییہ نہیں ہے اہل بید کی مقام کو نہیں اب گنا سکتے کسی صورت میں کمیت امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو کیا دیکھا امام موسیٰ قادم علیہ السلام ناراض ہیں امام کو ناراض پایا تو پریشان ہوگے کہا مولا اب ناراض نہیں ہوئے امام نے کہا تم نے بنی امیہ کے لیے شیر کہا ہے میں بنی امیہ کا طرف دار ہوں ان کی بڑی ینایتیں ہیں مجھ پر کہا مولا خدا جانتا ہے بطور تقییہ میں نے یہ شیر کہا تھا خدا کی قسم میں نے یہ تقییہ تن یہ شیر کہا تھا خدا کی قسم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں مولا نے فرمایا اگر تقییہ میں ہر کام جائز ہوتا تو شراب نوشی وہ بھی جائز ہوتی تقییہ میں وہ جائز نہیں ہے تقییہ کی حالت میں آپ پی نہیں سکتے شراب بہانہ بنا کے تقییہ کا تو سوال یہ ہے یہاں تک تو ہوگی بات کہ جب شراب پینا تقییہ کی حالت میں جائز ہی ہے اور صراحتاں معصوم نے منع کر دیا ہے تو کیا شراب نوش کی بیعت کرنا جائز ہے کیا یہ کہا جائے کہ معصوم نے فلان کی بیعت کی کہاں کس طریقے سے کیا استعدال ہے ایک مجھول روایت کے ذریعے آپ اس کو سند بنا کے پیش کر رہے ہیں ایک بندہ آیا ایک قریش کا بندہ آیا اور ایک قریش کے بندے کو کہا گیا میری بیعت کرو ان سے ایک قریش کے بندے کو قتل کر دیا اور امام نے اس ایک قریش کے بندے اس کا کوئی نام نہیں تھا مجھول روایت ہے سب سے پہلے مجھول روایت بیسے اکلا مجھول روایت ہے بات یہ ہے کہ جب کوفے اور شام کے مظالم مولا نے برداشت کر لیے اور سارے زندان برداشت کر لیے اب واقع مولا نے بیعت کرنی تھی ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ کربلا کے واقعے سے پہلے پھر یزید کا چیرہ کچھ لوگوں کی نظر میں اچھا تھا واقعہ رانی ہوا تھا خانہ کعبہ کو آگ نہیں لگی تھی شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کا خون نہیں بہا تھا مدینے میں بے پناہ اسمدری نہیں ہوئی تھی وہ کس موں سے مدینے آیا اول تو آیا نہیں ہے وہ روایت ہے جس میں صاف تو تمام اتفق علیہ ہے کہ وہ مدینے نہیں آیا تو جب مدینے نہیں آیا تو بیعت کا مطالبہ کیسے ہے جب بیعت کا مطالبہ نہیں ہے تو روایت صراطاً مجہول ہے اس کو نہیں پڑا جا سکتا جس کو دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے یہی سوال کیا جاتا نا کہ یزید کی اس لئے بیعت نہیں کی فاسق و فاجر تھا کیا وہ اگر اچھا اور نیک ہوتا ہے امام بیعت کر لیتے افضل کبھی مزول کی بیعت نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے افضل بنایا جس سیدہ شبابِ حالی اللہ ان کی اولاد سے کبھی معصومین علیہ السلام سے اول سے آخر کوئی کسی کی بیعت نہیں کر سکتا اور بیعت کہتے کہ اس کو ہیں دینی اور دنیاوی امور میں کسی کو اپنا رہنما مان لینا اپنا ہاتھ کسی کامل کے ہاتھ میں دے دینا اس کی مرضی کا تابع ہو جانا دینی امور میں یا پیغمبر یا ولی یا صاحبِ منصفِ بزرگ کے ہاتھوں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس کی اطاعت کا اقرار کرنا بیعت بیعت ہے اپنے کو بیج دینا جس کے نفس کو اللہ خریدار ہو ممین الناسِ مہین شریف نفس جس کے جدہ امجد کے نفس کو اللہ خرید لے کیا وہ باطل کی بیعت کر سکتا ہے کبھی بھی نہیں نقلِ کفر کفر نواشر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے انسان کہ معصوم جو ہے ایسے لوگوں کی بیعت کر سکتے ہیں کبھی نہیں کی اور جہاں تک بات ہے کہ اس روایت کے اندر فقط یہاں تک نہیں یہ جو پڑھا گیا ہے آپ پوری روایت دیکھیں اس کی مجہول ہونے کا اور اس کے غلط ہونے کا سب سے بڑا اور مفہوم اہم ترین عمر یہ ہے کہ جو سب اس کے اندر موجود ہے کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ میرے عبد ہو گئے ہیں میں چاہوں تو آپ کو بیج دوں استغفراللہ استغفراللہ نعوذ باللہ من ظالک یہ کہاں سے میں نے نہیں کہا میں نے نہیں پڑھا اس کتاب میں لکھا ہے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں میں کوئی وہ ہوں میں کوئی وہ ہوں اور اس کے بعد پھر یہ کہنا اپنے حقید کی اصلاح کریں ایک کے بعد دوسری جوایت اللہ کہنا وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے ولی تاغوت ہیں سب سے پہلے تو تاغوت کی بیعت کرنے والے کو اللہ نے کافر کہا ہے نصے قرآنی ہے نصے جلی ہے اور یہ کہا جائے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں میرے علاوہ سب کی گردن پہ بیعت کی تاغوت کی بیعت کا توق ہے ناؤزم اللہ من صالق استغفراللہ ربی بات ہو عزیز عنیمان یاد رکھئے گا میں اگر میدان جنگ میں ہوں مجھ پہ تقیہ ہے میں نماز مجھ میرے لیے پڑھنا اس وقت جائد نہیں ہے جب تیر آ رہے ہو لیکن معصوم جو ہے تیروں کے درمیان میں بھی نماز پڑھتا نظر آئے گا معصوم تیروں کے درمیان میں بھی سجدہ کرتا نظر آئے گا قولِ معصوم فعلِ معصوم تقریرِ معصوم حجت ہے معصوم کو فعل کریں وہ بھی حجت ہے کچھ کہہ دیں وہ بھی حجت ہے اور معصوم کے سامنے کوئی فعل کیا جائے اور معصوم اس پہ خاموشی کا اظہار کریں وہ بھی حجت ہے وہ معصوم جن کے ایک ایک فعل کو اللہ نے حجت قرار دیا ہے وہ کسی کے سامنے بیعت کریں گے اللہ اللہ ہمیں جب تک زندہ رہے عشقِ اہلِ بیعت میں ہمیں ثابت قدم رکھے اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشقِ اہلِ بیعت قدامن ہمارے ہاتھ میں ہو بہت فضائیں چل رہی ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ جو ولایتِ آلِ محمد آپ کے دل میں ہے اس کو اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائیے گا ہماری جانِ قربان ہو جائیں شکر ہے پروردگارِ عالم کا اس نے ہمیں اس عقیدے پر استوار کہا جو انسان بات کرتا ہے ہر کتاب میں لکھیویں چیز پڑی نہیں جاتی جو بات کرتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اس بارگاہ میں سوال کیا جائے گا کہ کس کس کی اصلاح ہوئی اور کس کس کو گمراہ کیا یہ کہ بندے کی اصلاح کے مطلب پوچھا جائے گا اسی لیے حدیقت الشیعہ میں روایت ہے امام حسنِ عسکری علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ظلُّ وَعَضَلُّ اُلَائِكَ عَضَرُّ عَلَى زُعَفَاءِ شِيَتِ مِن جَيشِ يَزِیدِ عَلَى حُسَيْنِ وَعَسَابِ مولا فرماتے خود تو گمراہ ہیں اور ہمارے شیعیان کو گمراہ کرتے ہیں ان کا وجود ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ خطرناک ہے اتنا لشکرِ يَزِید امامِ حسین اور اصحابِ حسین کے لیے ترناک تھا انہوں نے جسموں پہ حملہ کیا یہ عقیدوں پہ حملہ کرتے ہیں انہوں نے بدنوں کو کٹا یہ روحوں کو کٹا انہوں نے ظاہر کو شہید کیا یہ عقیدے کو ایمان کو استقامت کو ولایت پر اندور کرتے ہیں کسی کے ذہن میں یہ آجائے ہمارے امام نے باطل کی بیعت کی یا یزید کی بیعت کی آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا تو بدن کامتا ہے یہ سوچ کے بدن کامتا ہے یہ جائے کہ پڑھ دیا جائے اس کو پر وضی آلی اللہ ہم سب کو جب تو زندہ رہیں اس کے اہلِ بیعت سے سب